اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاں ایو ہاں آپ آپ جانتے ہیں ہاں آپ جانتے ہیں ہاں آپ کو لیکچر نمبر تھری لیکچر نمبر تھری کا آغاز کرنے سے پہلے لیکچر نمبر ٹو میں آپ نے کیا پڑھا یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں لیکچر نمبر ٹو میں آپ نے سبق علم کے درجے کی بلند خوانی کی علم کے درجات وضاحت سے آپ کو سمجھائے گئے اس کے علاوہ علم کے فوائد اور علم کی اہمیت حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائی گئی ہمارا آج کا موضوع حضرت دعوت علیہ السلام ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے جعلوت کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دلائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی حضرت دعوت علیہ السلام بہت عادل اور انصاف پسند تھے آپ ایک ہی وقت میں حاکم اور نبی بھی رہے حضرت دعوت علیہ السلام پر آسمانے کتاب زبور نازل ہوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین موجزات عطا کیے آپ کے ہاتھ میں لوہا بلکل نرم ہو جاتا تھا یعنی لوہی کی چیزیں بنانے کے لیے آپ کو لوہا گرم کرنے اور اسے پگھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی آپ ذرہ بناتے تھے ذرہ کا معنی لوہی کا لباس جو جنگ کے زمانے میں سپاہی اپنی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرتے تو پرندے پہاڑ انسان سب ہی مگن ہو جاتے حضرت دعوت علیہ السلام بہت بہادر اور بہت ندر تھے آپ کی باشاہت شام، ایراد، پلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی آپ کا مزار اسرائیل میں ہے اس سبق میں حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے دانہ ہونے اور درست فرسلہ لینے کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک مرتبہ حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں دو شخص ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے مددئی نے اپنے دعوے کی پوری کہانی سنائی کہ اس شخص کی بکریوں کے گلے نے میری فصل تباہ کر ڈالی اور مجھے برباد کر دیا حضرت دعوت علیہ السلام نے دوسرے شخص سے معاملے کی تذدیق کی تو اس نے جواب دیا کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے مگر میں اپنی بکریوں کو نہ روک سکا کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھی حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے علم کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیت والے کو پورا گلہ دے دیا جائے تاکہ کھیت والے کا نقصان پورا ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر ابھی گیارہ سال تھی وہ اپنے والد کے نزدیک ہی بیٹے تھے کہنے لگے آپ کا فیصلہ صحیح ہے مگر اس سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ بکریوں کا ریورد کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اس کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے اور گلے والے کو کھیت دے دیا جائے اور وہ اس میں کام کرے اور جب فصل تیار ہو جائے تو گلے والے کو اس کا گلہ واپس مل جائے اس طرح نہ کھیت والے کو نقصان ہوگا نہ گلے والا نقصان میں رہے گا بادشاہ کو اپنے ہونہار بیٹے کا فیصلہ بہت پسند آیا تو سٹوڈنٹس چلیے اب ہم اس لیسن کے کچھ نئے الفاظ پڑھتے ہیں ہونہار انصاف زرہ تلوار فصل اور لاپرواہی نئے الفاظ پڑھنے کے بعد اب ہم الفاظ معنی پڑھ لیتے ہیں اس میں پہلا لفظ ہے گلہ گلہ کے معنی ہیں پکریوں کا ریور لاپرواہی پروانہ کرنا ہوناہار ذہین سمجھدار ذرہ جنگ میں پہننے والا خاص لوہے کا لباس جو سپاہی اپنی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ اس سبق میں آپ نے کیا پڑھا اور کیا سیکھا اس لیسن میں آپ نے حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور حضرت دعوت علیہ السلام کے موززات کے بارے میں آپ کو بتایا گیا اس کے علاوہ حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے کس طرح اپنی ذہانت سے ایک بہترین فیصلہ کیا آپ کو یہ بتایا گیا سٹوڈنٹ سب سے لاس میں میں آپ کو ہنوک بتاؤں گی آپ کے پاس پیج نمبر 38 پر معروضی سوالات ہیں اور یہ 1,2,3,4,5 ہیں آپ کے پاس آپ نے درست جواب وقت کے دائرے کو پینسل سے بھر کر خالی جگہ کو پور کرنا ہے اس کے علاوہ کوئسن نمبر 2 میں حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں جو تین باتیں سبق میں لکھی ہیں وہ ترتیب وار لکھیے سب سے پہلے ان پر اتاری گئی کتاب کا نام نمبر 2 ان کا ایک کمال اور نمبر 3 ان کا ایک اور کمال یعنی جو موجزات آپ کو میں نے بتایا تھے آپ ان بلینکس میں وہ لکھیں گے اس کے علاوہ آپ کو جو الفاظ میں نے لیکچر میں بتائے گئے ہیں وہ اپنی کوپی میں آپ لوگ ضرور لکھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ جا گیا ہوگا بیسٹ آف لکھ سٹوڈنٹ سب سے لاس میرے میں آپ کو ہنبک بتاؤں گی آپ کے پاس